دوستو کسی جہاز میں سفر کرتے ہوئے اگر پائلٹ یہ بولے کہ آپ کو ایک ایسی فلائٹ پر خوش آمدید کہتے ہیں جو پانچ میٹ میں ٹیک آف کرے گی اور سنتیس سال کے لمبے عرصے کے بعد لینڈ کرے گی تو آپ کا ریاکشن کیا ہوگا صاف ظاہر ہے سنتیس سال تک ہوا میں اڑنے کے بعد کسی ان ناؤن کنٹری میں لینڈ کرنا پاگلپن لگتا ہے مگر دوستو آج آپ کو ایک ایسی امریکن فلائٹ کے بارے میں بتائیں گے جو نیو یورگ سے میامی کی طرف جا رہی تھی اور سنتیس سال کے لمبے عرصے کے بعد کراکس میں جا کے ہنگامی طور پر لینڈ کر گئی یہ جہاز سنتیس سال تک ہوا میں کیسے رہا کیا اس فلائٹ پر سوار لوگ بوڑے ہو گئے یا کیا یہ جہاز ٹائم ٹریول کر کے آیا تھا ان سب سوالوں کے جواب کے لیے آج کی ویڈیو آخر تک دیکھیں مگر آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل ٹوپ ایکس ٹی وی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دوستو دو جولائی انیس سو پچپنگ کی ایک شاندار صبح کو نیو یورک ائرپورٹ پہ پین امریکن فلائٹ نائن فورٹین میں ستاون مسافر سوار ہو کے میامی کی طرف جا رہے تھے اس فلائٹ نے بینہ کسی مشکل کے ٹیک آف کیا اور تین گھنٹے تک یہ جہاز ہوا میں اڑتا رہا اس جہاز میں سوار تمام مسافر میامی کے خوبصورت ساحلوں کے خواب لیے اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھے کہ تین گھنٹے کے بعد اچانک یہ فلائٹ ریڈار سے غائب ہو گئی میامی میں موجود تمام ریڈار پہ کسی قسم کی بھی کوئی ریڈنگ نہیں آ رہی تھی کہ کوئی بھی فلائٹ ان کے ائرپورٹ پہ لینڈ کرنے والی ہے مگر نیو یورک کی طرف سے مسلسل یہ کمانڈ دی جا رہی تھی کہ پین امریکن نامی یہ فلائٹ فلوریڈا میں لینڈ کرنے والی ہے کچھ دیر کے بعد میامی میں موجود ائر ٹریفک کنٹرول نے گبرا کر نیو یورک میں موجود ائرپورٹ پہ کال کی تو پتا چلا کہ ان کے ریڈار سے بھی یہ جہاز غائب ہو چکا ہے یہ جہاز حیران کن طور پر دونوں ائرپورٹ کے ریڈار سے مکمل طور پر غائب ہو چکا تھا کسی کو کچھ پتا نہیں تھا کہ یہ جہاز اچانک کہاں چلا گیا ہے اس کو زمین کھا گئی یا آسمان نگل گیا مگر جو بھی تھا اس جہاز کا کوئی بھی نام و نشان پیچھے نہ بچا تھا اس جہاز کی تلاش جاری کر دی گئی اور یہ جہاز جھونڈنے کے لیے بہت سے ہیلیکاپٹرز کو بھیجا گیا دونوں ملکوں کی آرمیز کی ہیلپ بھی لی گئی مگر کسی صورت بھی اس جہاز کا کوئی سراغ نہ لگ سکا جہاز ہوا میں ہی کئی غائب ہو چکا تھا یہاں تاکہ اس فلائٹ کی تلاش کے لیے سمندر میں بھی ٹیم بھیجی گئی اور بہت دنوں کی تلاش کے بعد سمندر میں سے بھی کوئی سراغ نہ مل سکا کافی دنوں کی مسلسل تلاش کے بعد بھی نہ جہاز کے پائلٹ کے ساتھ کنٹیکٹ ہو سکا اور نہ ہی جہاز میں موجود کسی بھی مسافر کے ساتھ رابطہ قائم کیا جا سکا یہ فلائٹ اور اس میں موجود تمام مسافر صفحہ ہستی سے مکمل طور پر غائب ہو چکے تھے بہت زیادہ انویسٹیگیشن کرنے کے بعد آخر کار ایک افیشل سٹیٹمنٹ سامنے آئی کہ یہ جہاز دنیا میں کسی جگہ کریش کر چکا ہے اور اس میں موجود تمام لوگ موت کا شکار ہو چکے ہیں مگر یہ افیشل سٹیٹمنٹ دینے والے اداروں کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا کہ اگر وہ جہاز کریش بھی کر گیا ہے تو اس میں موجود مسافر اور وہ جہاز کا ملبا آخر کہاں گیا ہے امریکن پین نامی یہ فلائٹ ایک پرسرار پہلی کی طرح بن کے رہ گیا کہ ناممکن ہو چکا تھا دن گزرتے چلے گئے امریکن پین نامی اس فلائٹ کی بات بھی دھیمی پرتی چلی گئی کہ سنتیس سال کے لمبے عرصے کے بعد اچانک اس کہانی میں ایک نیا موڈ آ گیا یہ نو سپٹمبر انیس سو بانوے کا ایک بہت ہی خوبصورت دن تھا جب کراکس میں وینیزولا ائرپورٹ پر جان دیلا کوٹے نامی ائر ٹریفک کنٹرولر ائرپورٹ پر اپنی نورم ریٹین کے ساتھ کام کرنے میں مصروف تھا اور کافی پیتے ہوئے فلائٹس کو مختلف قسم کی ہدایات دے رہا تھا کہ اچانک ایک بہت ہی عجیب و غریب واقعہ پیش آیا اچانک ہی نجانے کہاں سے ریڈار پر ایک اور ڈاٹ نظر آنے لگ پڑا جس کے بارے میں اس کو کسی قسم کی کوئی بھی انسٹرکشن نہیں دی گئی تھی یہ جہاز نجانے کہاں سے اچانک اس کے ریڈار میں آ گیا تھا اور یہ کہاں سے آ رہا ہے اور کہاں جا رہا ہے اس کے بارے میں دیلا کوٹے کو کوئی علم نہیں تھا دیلا کوٹے نامی اس اے ٹریفک کنٹرولر نے اس نظر آنے والے ڈاٹ کو سسٹم کی غلطی سمجھتے ہوئے اگنور کیا مگر اے ڈاٹ پر آنے والی یہ ریڈنگز بلکل بھی غلط نہیں تھی اور صحیح معنیوں میں ایک جہاز کو ہوا میں کراکس ائرپورٹ کی طرف آتے ہوئے دیکھا جا سکتا تھا یہ جہاز کافی پرانا تھا اور ڈی سی فور مکڈونلڈ ڈگلس نامی موڈل کا یہ جہاز کسی بھی طرح سے جدید دور کا نہیں لگتا تھا یہ اے ٹریفک کنٹرولر اس جہاز کو دیکھ کے پریشان ہو گیا کہ اچانک اتنا پرانا جہاز کہاں سے آ گیا ہے مگر پریشانی کی اصل وجہ یہ نہیں تھی اس سے بھی بڑی پریشانی اس کے بعد آنے والی تھی جب اے ٹریفک کنٹرولر نے اپنا ریڈیو آن کرتے ہوئے جہاز کے پائلٹ کے ساتھ رابطہ کیا اور جہاز پہ سوار پائلٹ نے ٹاور سے ایک بہتی عجیب سوال کیا پائلٹ نے انگلیش میں پوچھا کہ ہم کہاں پر ہیں ٹاور کی طرف سے ڈیلا کوٹے نے جواب دیا کہ آپ کراکس ائرپورٹ پر لینڈ کرنے والے ہیں یہ سننا تھا کہ پائلٹ کی طرف کچھ دیر کے لیے خموشی چھا گئی اور پھر خموشی توڑتے ہوئے پائلٹ نے انگلیش میں جواب دیا کہ یہ فلائٹ پین امریکہ فلائٹ 914 ہے جو نیو یورک سے میامی کی طرف جارہی ہے اور اس فلائٹ پر 57 مسافر سوار ہیں یہ سننا تھا کہ اب ٹاور کی طرف کچھ دیر کے لیے خموشی چھا گئی ٹاور پہ مجود ائر ٹریفک کنٹرولر اس سوچ میں پریشان ہو گیا کہ آخر یہ فلائٹ 1100 میل اتنی دور کیا کرتی پھر رہی ہے اور یہ تو کسی صورت بھی ممکن نہیں کہ یہ فلائٹ نیو یورک سے انہیں کے بعد کسی قسم کی بھی ری فیلنگ کرنے کے بغیر کراکس تک پہنچ سکے دیلا پوٹے نے اپنی پریشانی کو سائٹ پہ رکھتے ہوئے پائلٹ سے کچھ اور سوال پوچھے تو پائلٹ نے ایک اور بہت ہی حیران کن جواب دیا پائلٹ نے جواب دیا کہ یہ فلائٹ میامی ائرپورٹ پر دو جلائی 1955 میں 9 بچ کر 55 منٹ بے لینڈ کرنے والی ہے یہ سننا تھا کہ ٹاور کی طرف مکمل طور پر خموشی چھا گئی اور وہ حیران و پریشان ہو کر اس بات کا کوئی بھی جواب نہ دے سکے ائر کنٹرولر نے سمجھا کہ شاید پائلٹ پاگل ہے اور اس وقت اس کا دماغی توازن درست نہیں کیونکہ اس دن دو جلائی 1955 کی بجائے 9 سپٹمبر 1992 کا دن تھا مگر ائر ٹرافک کنٹرولر نے پائلٹ کو کسی قسم کا اور بھی سوال کرنے کی بجائے لینڈ کرنے کے لیے اوکیا کی رپورٹ دے دی پین امریکن نامی یہ فلائٹ بڑی آسانی کے ساتھ کراکس ائرپورٹ پر لینڈ کر گئی اور گراؤنڈ یونرز کو فوری طور پر بلالیا گیا ائرپورٹ پر مجود تمام عملہ اس جہاز کے اردگرد اکٹھا ہونے لگ گیا دیلا کوٹے نے پائلٹ کے مختلف قسم کے حیران کن جواب سنے تھے اس لیے دیلا کوٹے نے ائرپورٹ سیکیورٹی کو بھی بلالیا تھا یہ ائرپورٹ سیکیورٹی اس فلائٹ کے اردگرد اکٹھی ہو گئی اور اس سے پہلے کہ اس فلائٹ کے دروازے کھلتے ائر کنٹرولر نے پائلٹ سے ایک بار پھر سے کونٹیکٹ کیا دیلا کوٹے نے پائلٹ سے پوچھا کہ کیا تم جانتے ہو کہ آج کی ڈیٹ 9 سپٹمبر 1992 ہے یہ سننا تھا کہ پائلٹ ایک دم سے گھبرا گیا اور پھر پائلٹ نے ایک ایسا کام کیا جو کسی نے بھی سوچا نہ تھا پائلٹ نے بجائل جہاز کے دروازے کھولنے کے گھبرائے ہوئے انداز میں اونچی سے آواز لگائی کہ جہاز سے دور رہو میں جہاز کو اڑانے لگا ہوں ائر کنٹرولر دیلا ماتے نے پائلٹ کو بہت سمجھانے کی کوشش کی کہ رنوے کلیر نہیں ہے اور کسی قسم کا حادثہ پیش آ سکتا ہے لہٰذا پائلٹ جہاز کو بلکل بھی ٹیک آف کے لیے نہ دڑائے مگر پائلٹ گھبرا چکا تھا اور اس نے آو دیکھا نہ تاؤ جہاز کو رنوے پر دڑاتے ہوئے وہاں سے ٹیک آف کر گیا اس سے بھی زیادہ حیران کن بات کہ جیسے ہی یہ جہاز ٹیک آف کیا تو کچھ دیر ہوا میں انہے کے بعد یہ کراکس کے ریڈار پر شو ہوتا رہا مگر ایک گھنٹے ہوا میں انہے کے بعد یہ کراکس ائرپورٹ پر موجود ریڈار سے بھی غائب ہو گیا اور وہ دن اور آج کا دن یہ جہاز اس کے بعد دوبارہ پھر سے کبھی نہ مل سکا یہ جہاز پھر سے ہوا میں غائب ہو گیا اور اپنے پیچھے کسی قسم کا کوئی سراغ بھی نہ چھوڑ گیا آخر یہ جہاز سنتیس سال تک کہاں رہا اور اگر یہ سنتیس سال تک ہوا میں بھی رہا تو اتنا زیادہ تیل یہ جہاز میں کہاں سے بھرتا رہا اور جہاز میں موجود مسافروں کے لیے خوراک کا انتظام بھی کہاں سے ہوتا رہا اس واقعے کی انویسٹریگیشن کی گئی اور کچھ لوگوں نے اے ٹریفک کنٹرولر دلہ مارٹے کو جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش کی اور اس پر الزام لگایا کہ دلہ مارٹے اپنی طرف سے منگڑت کہانی سنا رہا ہے مگر دلہ مارٹے کی بات کو سر ثابت کرنے کے لیے ایک چھوٹا سا ثبوت مل گیا پین امریکن نامی یہ فلائٹ ٹیک آف کرنے سے پہلے ایک کلینڈر اس ائرپورٹ پر پھینگ گئی جو انیس سو پچپن کا کلینڈر تھا اس کلینڈر کو دیکھ کے اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ یہ جہاز واقعی انیس سو پچپن میں میامی ائرپورٹ پر لینڈ کرنے والا تھا دوستو اس فلائٹ کے بارے میں دو طرح کی کہانیاں سنائی جاتی ہیں ایک تو یہ کہ یہ جہاز ہمیشہ کے لیے پھر سے غائب ہو گیا تھا کیونکہ یہ جہاز ٹائم ٹریول کر کے غلطی سے فیوچر میں آ گیا تھا اور دوسری یہ کہانی کہ یہ جہاز غائب نہیں ہوا تھا بلکہ کراکس ائرپورٹ پر سیکیورٹی نے اس جہاز کو پکڑ لیا تھا اور اس جہاز میں موجود پائلٹ اور تمام لوگوں کا ڈاکٹرز کی طرف سے اچھا خاصا معاینہ بھی کروایا گیا اور حیران کن طور پر معاینے کے بعد یہ بات سامنے آئی کہ اس فلائٹ پر موجود پائلٹ اور تمام مسافر بلکل صحت مند ہیں اور ان میں کسی قسم کی کوئی بھی عجیب چیز نہیں دیکھنے میں ملی اس سے بھی بڑھ کے سب سے حیران کن بات کے آدھی سینٹری اس جہاز میں مسلسل سفر کرنے کے پاوجود بھی اس میں موجود تمام مسافر جس عمر میں اس جہاز پر سوار ہوئے تھے یہ ابھی بھی اسی عمر کے تھے اور ان میں کوئی بھی بڑھا نہ ہوا تھا یہ بات ماننے میں نہیں آتی مگر عوام کو یہی کہانی سنائی گئی ہے تو دوستو آپ کے خیال میں اس جہاز کے بارے میں سنائی جانے والی کون سی کہانی سچ ہے اس بات سے ہمیں کمنٹ باکس میں آگاہ کریں اور اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل ٹوپ ایکس ٹی وی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں